بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے ہم بھی خریہ سے ہیں شکر الحمدللہ آج کا جو بلوگ ہے میں سٹارٹ کر رہی ہوں آج ہم جا رہے ہیں پینو راما مال ویکنڈ تھا تو ویکنڈ پہ ہم پینو راما مال گئے تھے یہ دیکھیں ہم ابھی راستے میں پینو راما مال جا رہے ہیں یہ علیہ روڈ ہے یہ جو بہت بڑی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آفس پہ رہا ہے اس سائٹ پہ تمام آفس پہ اور دوسری سائٹ سے تمام رہیشی علاقہ ہے یہ یعنی کہ مغرب ہونے والی تھی تو اس سے کوئی دس پندرہ منٹ پہلے ہم روان ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں یہ سورج غروب ہونے والا ہے یہ تمام جو آپ کو اس روڈ پہ جو بلڈنگیں جو تمام آپ کو دکھائی دیں گے وہ تمام کی تمام آفس وغیرہ ہوتلز وغیرہ ہوں گے یہ دیکھیں یہ بھی ایک نیو ہوتل بنا ہے اس روڈ پہ کیونکہ اس سے آگے ہم جو ہے نا رائٹ ہوں گے تو وہ جو ہے سیدھا جو دیکھیں سامنے یہ پینوراما مال آ رہا ہے اس اشارے سے ہم رائٹ ہو جائیں گے سامنے جو ہے نا پینوراما مال ہے یہ بہت ہی خوبصورت مال ہے اور بہت بڑا مال ہے اس میں ہر قسم کی برینڈز کی شاپس بغیرہ ہیں اور دوسرا اس میں پلی لینڈ ہے کیونکہ بہت عرصے بعد جو ہے نا ہم نکلے ہیں کوئی آٹھ مہا کے بعد ہم اس پینوراما مال میں آ رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہیں گے لیفٹ سائیڈ پہ پینوراما مال ہے اس لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ سے جو ایک نیو مارکیٹ بنی ہے نیو عمارت اس کی بنی ہے ابھی اس کی اوپننگ نہیں ہوئی لیکن لیفٹ سائیڈ سے پینوراما مال ہے اور یہ دیکھیں یہ نیو مارکیٹ بنی ہے ابھی اس کی اوپننگ نہیں ہوئی ابھی یہ جنہی کہ کمپلیٹ نہیں ہے آگے سے جنہی کہ یہ دیکھیں بند ہے اس کا راستہ کیونکہ یہاں سے میٹرو جاری ہے تو اس کا کام ہو رہا ہے دوسری طرف سے بھی میٹرو کا کام ہو رہا ہے لیکن راستے پھر بھی کھلے ہوئے ہیں پینوراما مال سے پہلے جریر بک سٹور آتا ہے یہ دیکھیں اس روڈ پہ الحسین والوں کے جو بچوں کے ٹوز وغیرہ ہوتے ہیں نا اس کی شابز بھی ہے اس پہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک نیو مارکیٹ اوپن ہوئی ہے یہ آگے جو راستے بند ہیں یہ میٹرو کی وجہ سے بند ہیں کیونکہ میٹرو کا کام ہو رہا ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت مارکیٹ ہے اور بہت ہی اچھی شابز ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آگے اب جل کے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جریر بک سٹور آ چکا ہے یہ بہت ہی مشہور بک سٹور ہے جہاں پہ تمام چیزیں الیکٹرونکس کی ملتی ہیں یہ دیکھیں یہ جریر بک سٹور ہے اس کے ساتھ ہی پینوراما مال ہے یہ دیکھیں یہ جریر بک سٹور ہے اور یہ آگے آگے ہے پینوراما مال یہ بہت ہی خوبصورت مال ہے اور مجھے پسند بھی بہت ہے یہ دیکھیں بچوں کو کھلنے کی آؤٹسائیڈ کوئی جگہ بھی بنی ہوئی ہے یعنی کہ اب ہم پارکنگ میں جا رہے ہیں پارکنگ میں گھاڑی ٹھہرا کے تو پھر لفٹ کے ذریعے اوپر جائیں گے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا اس کے اندر پلی لینڈ بھی ہے تو پلی لینڈ میں جائیں گے کیونکہ ٹیپو کے باب نے کہا تھا تو اس دفعہ جو کہ ٹیپو کو پلی لینڈ لے کے چلتی ہے ویکنڈ پہ ہر دفعہ مارکیٹ گھومتے ہیں لیکن اس دفعہ صرف پلی لینڈ پہ ہی جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم اب اوپر کی طرف جا رہے ہیں اس کی جو اوپر والی چھت انہوں نے بنائی ہے اتنی خوبصورت بنائی ہے یہ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بنائی ہے بہت دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے جس طریقے سے انہوں نے بنائی ہے اس مال کی اوپر والا اس کی اتنی خوبصورت دیکوریٹ اس کو کیا ہے اس کی چھت کو بہت خوبصورت دیکوریٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے درمیان والا جیسے حال وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہے اس کی چھت کو اب اس کے بعد ہم جو ہیں یہ دیکھیں تمام مختلف برینڈز کی شاپ ہے یہ درمیان میں ہم راؤنڈی باؤٹ سے یعنی کہ چکر لگا کے نا تو ہم پلی لینڈ کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں پلی لینڈ کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں یہ اتنی بڑا اس کا پلی لینڈ ہے اور بہت ہی خوبصورت لینڈ ہے کیونکہ ابھی شام نہیں ہوئی تھی مغرب ہونے والی تھی تو لائٹین کی جگ چکی ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اوپر سے یہ دیکھیں ٹرین بھی جا رہی ہے ٹرین چل رہی تھی مجھے بھی ٹرین پہ بیٹھنے کا بہت شوق ہے لیکن میں ڈر کے ہمارے بیٹھتی ہی نہیں ہوں مجھے ڈر لگتا ہے ٹرین میں بیٹھنے کا جنہی کہ جو اوپر نیچے ہوتی ہے اور نیچے سے پھر الٹی ہو کے اوپر ہوتی ہے مجھے اس وجہ سے ڈر لگتا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے مونوگرام اور اس سے سائٹ سے اوپر سے جانہی لیڈیز سیکشن ہے جہاں پہ صرف لیڈیز اوپر جا کے شاپنگ کر سکتی ہیں یہ اس لئے بھی مجھے بہت پسند ہے جب ہم شروع شروع میں ہم آئے تھے پہلے ویزے پہ میں جب آئی تھی تو اس مال میں ہم بہت آتے تھے اور مجھے بہت ہی پسند تھا یہ دیکھیں بہت ہی اچھی جگہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے آرام سکون سے بچے کھیلیں یہ دیکھیں یہ کاریں بنی ہوئی ہیں آرام سے بچے گیمز بیٹھ کے کھیلیں جنکہ ان کی ٹکٹ وغیرہ ہوتی ہے کسی کی تین ریال ہے تو کسی کی پانچ ریال ہے تو کسی کی دس ریال ہے جنکہ اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو کارڈ جنکہ اسے پیسے کٹ کریں تو آرام سے چلا کے تو آرام سے بچے کھیلتے رہیں گیمز وغیرہ یہ کار والی گیم ہے تو ٹپو سب سے پہلے یہ کار والی گیم پر بیٹھ گیا تھا اور میں دوسری طرف سے دیکھ رہی تھی ایک یہاں پہ اتنی بڑا اچھا بہت ہی خوبصورت جھولا ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے میں نے ٹپو کے بابا کو کہا میں نے کہا میں بھی اس دفعہ یہاں پہ بیٹھتی ہوں تو ٹپو کے بابا نے کہا نہیں تم نہیں بیٹھو گی پھر تم ڈر ہوگی تو پھر وہ اس کو روکنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ہے مجھے یہ بہت ہی پسند ہے میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پہ بیٹھ ہوں تو لیکن ٹپو کے بابا نے نہیں بیٹھنے دیا اس نے کہا نہیں تم ڈر جاؤگی تو پھر تم اتارنا پڑ جائے گا بہتر ہے تم نہ ہی بیٹھو اس پہ کیونکہ لوگ تو بہت ہی شوق سے اس پہ لیڈیز بیٹھ رہی تھی یہ دیکھیں یہ تمام گیمز وغیرہ کا سیکشن ہے یہاں پہ بچے گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس کارڈ ہے تو کارڈ سے لے لیں ورنہ میں اس کی ٹکٹ ہے یعنی کہ پیمٹ کریں تو یہ فوراں ہی چلا دیتے ہیں ان کے حل پر اور مجھے میں یہی پہ ٹھہری ہوئی تھی تو لیڈیز جو تھی اوپر بیٹھی ہوئی تھی وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی مجھے بہت شوق ہو رہا تھا چڑھنے کا تو لیکن ٹپو کے بابا نے مجھے روک دیا اس نے کہا نہیں آپ نے نہیں چڑھنا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ مختلف ٹاؤز وغیرہ ہے یہ بھی ایک گیمز کا سیکشن ہے جہاں پہ آپ کھیلیں اگر جیت جائیں گے تو پھر آپ کو یہ ٹاؤز ملتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اور مجھے اتنی دل خوش ہوا جہاں آ جا کے نا کیونکہ بہت عرصے بعد ہم آ جائیں کیونکہ ہم ایک دفعہ یہاں پہ بہت سخت سردیاں تھی نا تب آئے تھے یہاں پہ دسمبر ہاں دسمبر تھا بتانی نومبر کے انڈ میں آئے تھے آپ تو یعنی کہ ساتھ آٹھ ماں ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچوں والا سیکشن ہے یعنی کہ جو پانچ سال کے عمر کے والے بچے ہیں تو وہ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں ابھی ٹپو چھوٹا تھا تو اس لئے اس پہ ابھی ہم نے اس کو نہیں بیٹھایا یہ پانچ سال سے اوپر والے ملنے کا ہے بچے بیٹھ سکتے ہیں ساتھ یعنی کہ ان کی ماما بھی بیٹھ جائیں یا بابا بیٹھ جائیں ساتھ تو اس طرح ہے یہ بھی بہت ہی مجھے اچھا لگا جھولا اور بہت ہی خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوئے تھے انہوں نے اس دفعہ نیو یعنی کہ انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے سب چیزیں ریس ایلٹمنٹ کیا ہے سب جھولوں کی تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ پانی میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہ والا سیکشن تھا جہاں پر بچے کشتیوں میں بیٹھ کے بوٹ میں بیٹھ کے تو اوپر آرام سے چلیں اور یہ والا تھا گھوڑوں والا یہ بھی بہت ہی آرام سے ایستہ ایستہ چل رہے تھے اور بچے اس کے اوپر بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے اور سامنے اوپر نیچے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ بڑوں کے لئے تھا یعنی کہ بڑی لیڈیز بھی بیٹھ سکتی تھی یعنی کہ بوئیس بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا وہ والا تھا یہ چھوٹے بچوں والا تھا پیچھے جو نا فین بھی لگے ہوئے تھے الیکٹرونکس والے اور ان کے اندر لائٹیں لگی ہوئی تھی بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا لگا مجھے آج یہاں آکیا اور اتنی خوش ہوا ٹیپو ٹیپو تو یہ جہاں سے بہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ ایک سے دوسرا ایک سے دوسرا کھلونے پر جا رہا تھا یعنی کہ میں اتنی شانک سے کھیلا تھا تو پھر بہانے سے اس کو ہم نے ایستہ ایستہ کائل کیا تو اس کے بعد کوئی دو اڑھائی گھنٹے کے بعد ہم پھر بہر نکلے تو یہ دیکھیں یہ تمام ٹوز وغیرہ کا سیکشن تھا جن کے سب اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کھیل بھی رہے تھے اور بچے بھی انجوائک کر رہے تھے کیونکہ اس جگہ آنے سے بچے بھی فریش ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بھی فریش ہو جاتے ہیں میں تو آج اتنی فریش ہوئی جہاں آکے میرا دل اتنی خوش ہوا بہت چکے تھے کہ اب ہم بہر نکل چکے ہیں مکمل ہم نے تین گھنٹے پلے لینڈ میں گزارے ہیں اور ٹیپو اتنی تھک چکا تھا پھر بھی بہر نہیں نکلتا تھا بڑے زبردست طریقے سے اس کو بہر لے کے آئے ہیں تو اب ہم پارکنگ کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بہر جو ہے نا بہتی سار سبز انہوں نے جنہی کے درخت بھی لگائے ہیں خجور کے درخت بھی ہیں فلاورز بھی لگے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں خجور کے درخت انہیں پھل اٹھایا ہوا ہے اور اتنی خجور پیاری لگ رہی تھی پکی ہوئی تھی خجور اور کچھ کچھی تھی کچھ پکی تھی تو مجھے اتنی اچھا لگا مجھے یہ کچھ کے خجور کا درخت سے ہم پہ بہتی پسند ہے اور ان کے خجور بہتی میٹھی اور بہتی سویٹ ہوتی ہے اور بہتی لمبی سی اور بہتی موٹی سی اور بہتی ہیلڈی قسم کے لیتی ہے یہ دیکھیں اب ہم پارکنگ کی طرف جا رہے ہیں کار میں بیٹھ کے تو ہم واپس آپ گھر کو جائیں گے کیونکہ آج ہم بہت تھک چکے ہیں دیکھیں ٹیپو کے بابا آج ہمیں کیا کھلاتے ہیں کچھ کھائیں گے پییں گے تو انجوائے کر کے تو اب واپس گھر کو جارے امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کا ہمارا یہ ولوگ پسند آئے گا تو ضرور ہی مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سو امان میں رکھیں اوکے جی اللہ حافظ